دیش اور دنیا منا رہی ہے آج تیچرس ڈے اور اس تیچرس ڈے کے خاص موقع پر ہم نے سوچا کہ کیوں نے بازار کے جانے مانے دگجو سر بازار کے ایسے بڑے گروہوں سے آپ کی ملاقات کی جائے جنہوں نے زندگی میں بہت کچھ انوبہ ہو لیا ہے بہت بڑا پیسہ منیج کیا ہے لوگوں کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ویلتھ بنائی ہے اور ان کے انوبہوں سے اگر آج آپ اور ہم کچھ سیکھ پائیں تو شاید ہمارا یہ تیچرس ڈے سفل ہوگا جیہاں آج میں ملاقات کروانے جا رہا ہوں آپ کی نیلیش شاہ صاحب سے کوٹنک میچورفن کے ایم ڈی اور سی او نیلیش بھائی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمیشہ ہم آپ کو مارکٹ گرو کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بھی لگے کہ بھائی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے چلو نیلیش بھائی کو گلاؤ دو چیزیں ہوتی اس سے ایک ڈائریکشن مل جاتا ہے ڈائریکشن سے زیادہ دوسری چیز تھوڑی سی ہے نا ہمیں آپ کی جو کامنے سے شانت رہنے کی پرویورٹی ہے اور دھیر سے بڑی بات بول جانے کا جو آپ کا بڑا آرٹ ہے اس سے ہمیں تھوڑی سی ریلیف مل جاتی کہ ہاں بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس بار ماحول بہت اچھا ہے الگ ہے مارکٹ لائف ٹائپ ہر ہے اس پر بھی میں آپ سے پوچھوں گا لیکن ایک مارکٹ گرو ہونے کے ناتے آپ کیا کیا مارکٹ سے سیکھے ہیں یہ جرح سمجھائیے دنیاوید انیل بھائی لوگ جو بھی کہیں مارکٹ گرو مارکٹ کے ایکسپرٹ ہمیں تو سٹوڈنٹ آف تی مارکٹ ہی رہنا ہے جب میں نے اپنی کارکردی کے سروعات کی تھی تب ایک بزرگ نے بہت اچھی طرح سمجھایا تھا کہ یہ بیٹا دلال سٹریٹ ہے نا اس میں جتنے بھی سٹیپ سے دلال اپنے سٹوک ایکسچینج ٹاور کے وہاں پہ تمہارے جیسے مارکٹ گرو کی کھامبیا یا ٹوم سٹون لگے ہوئے ہیں تو کبھی گرور مت کرنا ہمیشہ سٹوڈنٹ رہنا ہماری دلال سٹریٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لکشمی پوجن ہم لوگ سال میں ایک بار کرتے دیوالی کے دن سرسوٹی پوجن تو روچ کرنا پڑتا ہے اور سٹوڈنٹ ہی سرسوٹی ماتا کا پوجن کر سکتا ہے گرو بن گئے تو آپ کیسے پوجن کرو گے صحیح بات ہے بلکل گرو بننے کا گروہ کبھی نہ کریں کبھی نہ کریں ایک چیز ہو رہا ہے میں کئی بار سوچتا ہوں کہ ہمیں مارکٹ کا سٹوڈنٹ اس لیے بھی بنا رہنا پڑتا ہے کہ اگر تینڈل کر صاحب پندہ دن تک کرکیٹ نہ کھلے سولو دن آکے بھی اتریں گے تو سنچوری مار جائیں گے امیتہ بچن صاحب چھ مہنے بعد بھی ایکٹنگ کے لیے اتریں گے تو شورٹ پرفیکٹ دیں گے ہمیں اگر سات دن مارکٹ نہیں دے کر آٹھ دن پوچھ لے تو ہوا ہی نہیں ہے سو ہمیشہ سکھنا ضروری ہے ہمیشہ سکھنا ضروری ہے ٹینڈل کر بھی ٹینڈل کر اسی لیے بنے بکوز انہوں نے کبھی ایک دن اپنی ہیلتھ آویرنس یا پریکٹس چھوڑی نہیں تھی تو اس لیول کے اگر انسان اتنی ایکسپرٹیز ہونے کے باوجود پریکٹس کرتے رہے تو ہمیں بھی تو پڑھنا ضروری ہے اور جنرلی ایک اور چیز کہی جاتے ہیں نیلیش بھائی کہ جتنے پروفیشنلز ہیں کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے میں پریکٹس کرتا ہوں چارٹر کہتا ہے میں پریکٹس کرتا ہوں لوئر کہتا ہے میں پریکٹس کرتا ہوں اور ہمارے مارکٹ میں بھی کچھ کچھ پروفیشنلز ہیں جہاں آپ لائف لونگ پریکٹس ہی کرتے ہیں پریکٹس کبھی نہیں ہوتا ہے بلکل آج بڑی اچھی چیز آپ سے سیکھنے ہو ملی لیکن ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو اس وقت بازار کا موڑ محول ہے لائف آئی پر لائف آئی ہیں بطلب لیکن ہے نا وہ لوگوں میں ابھی بھی ڈر ہے اور ڈر اس بات کا ہے کہ لائف آئی ہو گیا اب کیا کہیں گھر تو نہیں جائیں گے کہیں ایسا تو نہیں خراب ہو جائے گا سو لائف آئی پر مارکٹ کو اپروچ کیسے کرنا چاہیے آپ نے تو کئی زندگی میں کئی بار لائف آئی دیکھی لوز بھی دیکھیں ہوں گے تو لائف آئی پر ایک انویسٹر کو مارکٹ کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے سو ایک انیل بھائی یہ لائف ٹائم ہائی نفٹی یا سنسیکس کا ہے مارکٹ کے ویلیویشن کا نہیں ہے ویلیویشن ویز ابھی بھی ہم ریزنیبل لیبل پہ ہیں پچھلے پانچ سالوں میں پروفٹ آلماست چار گناہ ہو گیا چار لاک کروڑ سے سولہ لاک کروڑ تو مارکٹ کے بھی بڑا ہے تو جو ڈسکمفرٹ آپ کو پانچ سال پہلے ہونی چاہیے تھی اتنی ہی ڈسکمفرٹ آج ہونی چاہیے بیکوز ویلیویشن تو وہاں کے وہیں ہیں سیکنڈ چیز ایز ان انویسٹر آپ کو تین چیزیں رکھنی پڑے گی ایک جلدی کا کام سیتان کا تو لانگ ٹم ہورائزن رکھئے دوسری چیز اپنی ریٹن ایکسپیکٹیشن موڈریٹ کر دیجئے بیس سال کا ریٹن دیکھے موٹا موٹا تیرہ چودہ پرتیشت ہے پچھلے ساڑھے چار سال کا ریٹن دیکھے تو موٹا موٹا اکیس بائیس پرتیشت ہے اور اس کے پہلے کے ساڑھے پندرہ سال دیکھے تو دس گیارہ پرتیشت ہے جاہی رہ کی آنے والے دس پندرہ سالوں میں ریٹن موڈریٹ ہو جائے گا پچھلے ساڑھے چار سال جیسا نہیں ہوگا اور تیسری چیز اپنے پوٹفولیو میں قوالیٹی کو دھیان دیجئے مومنٹم کے اوپر ہائی فلوٹنگ سٹاک مارکت ڈسکورڈ پرائز سٹاکس کو دھیان دیجئے کمپیرد تو لو فلوٹنگ سٹاک کونسنٹریٹڈ ہولڈنگز اور ریزنے بل ویلویشن والے سٹاک کھری دیا کمپیرد تو ایکسپینسیو ویلویشن اگر یہ تین چیز آپ کر پائے تو آل ٹائم ہائی لیول پہ بھی نویش کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تینلل کر کھیلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنا آسان کام ہے ایسا ہی تو مارنا ہوتا ہے جب مطاب ایکٹنگ کرتے ہیں تو بھی ایسا لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مارکٹ بڑا آسان ہے لیکن کیا واقع ہے آپ کو دیکھئے اور آپ کو سن کے لگتا ہے آہ کرنا بڑا مشکل ہے کسی نے وارن بفے سے یہی پوچھا تھا آپ کے پاس کوئی ایسی ترکیب ہے جو آپ نے لوگوں کو نہیں بتائی بیکز آپ کے جیسا دوسرا وارن بفے پیدا ہی نہیں ہوا تو وارن بفے نے کہا کہ میں جو کرتا ہوں جو سمجھتا ہوں جو جانتا ہوں میں نے لوگوں سے شیئر کیا ہے بیکز دوسرا وارن بفے اس لیے نہیں آیا بیکز دوسرے کسی میں وارن بفے جیسے ڈسپلین نہیں ہے سیم نہیں ہے تو مارکٹ بہت آسان ہے اگر آپ ڈسپلین رہے اور آپ کے پاس سہن سلتا ہو سیم ہو پیشنس ہونا چاہیے اور ڈسپلین ہونا چاہیے اگر دو چیزیں آگئی تو بہت بڑی ہے اب کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا کبھی تو نیچے آئے گا کبھی یوٹن لے گا آپ نے یہ کہا کہ ابھی بھی پیسے لگانے کے بڑے موقع لیکن یہ یوٹن کب لے گا اس کے سگنلز کیسے پڑھیں ایک سگنل انیل بھائی جو ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب ایسے ایسے لوگ آپ کو بازار کے بارے میں بتانے لگے جنہیں بازار سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یعنی ایک بہت زیادہ participation ہو جائے ان ایکسپیرینس لوگوں کا uneducated لوگوں کا تب مارکٹ کا ٹاپ بنتا ہے اس وقت میرے حساب سے کچھ بین انوبھاوی لوگ آئے ہیں مارکٹ میں بیٹ بائین لارڈ جو نیویش ہے کہ وہ کافی سمجھدار ہے کافی سوچ سمجھ کے نیویش کرتا ہے دوسرا ہے جب آپ ایک دم مہنگا IPO دیکھیں بڑی سائز والا اور لوگ پاگل کی طرح اس میں نیویش کرنے کے لیے دوڑے 2008 میں 2017 میں ہم نے یہ ٹائپ کے IPO بنتے ہوئے دیکھے تھے آج کی تاریخ میں کچھ چھوٹے IPO ایسے ہیں جہاں پہ valuation سمجھ میں نہیں آتا بہت جو بڑے IPO آ رہے ہیں وہ سائے تھوڑے مہنگے ضرور ہیں بہت مہنگے نہیں ہیں guarantee نہیں ہے کہ اس کا issue نکل بیچ آئے ایسی بہت ساری companies ہیں جن کے IPO نکل نہیں پائے تو میرے حساب سے اس وقت جو ماحول ہے مارکٹ میں compare to 2007 2017 الگ ہے اس بار اگر correction آئے گا تو کچھ اس وجہ سے ہوگا جو مارکٹ نے اب تک سوچی نہیں ہے for example مارکٹ سوچ رہا ہے US fed September میں ریٹ کاٹے گا مارکٹ سوچ رہا ہے geopolitically کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوگا مارکٹ سوچ رہا ہے یہ coalition government پورے پانچ سال چلے گی مارکٹ یہ بھی سوچ رہا ہے انرجی کی دام اور availability پہ کوئی disturbance نہیں ہوگا تو ہم نے ساری چیزیں positively سوچ کے رکھی ہے اگر اس میں سے کوئی گھٹنا ایسی ہو جائے جو مارکٹ نے نہیں سوچی ہے تب ساتھ کریکشن آئے گا تب بھی کریکشن آئے گا ایک تو کریکشن ہے ایک ہزار ایک دوزار بیس والی مندی یا دوزار سات والی مندی یا دوزار والی مندی ایسا ڈر تو ابھی نہیں لگتا ابھی ایسا تو نہیں لگتا بیکز اس بار اپنی مارکٹ میں تریوینی سنگم ہے فنڈامنٹل اچھے ہیں سینٹیمنٹ اچھا ہے ان ریال لائف میں ہم لوگ لگان مووی دیکھ رہے ہیں لگان مووی میں ہم نے لوکل ٹیم ویدیشی ٹیم کو ہراتے ہوئے دیکھا تھا اس بار آپ دیکھئے کوویٹ کے سمائی میں انہوں نے مائی جون بیس بیچتے گئے بیچتے گئے بیچتے گئے ریٹیل انویسٹر میوچول فرنڈ کے جریئے اور ڈریکٹلی خریدتا گیا خریدتا گیا خریدتا گیا فائنلی گورے سمجھ گئے کہ ونڈے میں ان کو ہرانا مشکل ہے پھر وہ ٹیسٹ میچ کھلنے آگئے اکٹوبر 21 سے جون بائیس کے بیچ میں اڑھائی لاک کروڑ کا مال بیچا پوری ٹیسٹ میچ کھل ڈالی ہمارے ریٹیل نویشک لیتے گئے لیتے گئے لیتے گئے تو گورو کو لگا اب ٹیسٹ میچ میں بھی ان کو ہرانا مشکل ہے پھر وہ ٹی ٹوینٹی کھلنے اُترے الیکشن ریزلٹ والے دن کچھ اکیس بائیس ہزار کروڑ کا مال بیچا ہم لوگ وہ بھی لے کے بیٹھ گئے تو یہ ریل لائف لگان جو ہے لیکوڈیٹی کی دیشی نویشکوں کی چاہے وندے ہو ٹیسٹ میچ ہو ٹی ٹوینٹی ہو وہ تو میچ کھے لی رہے اور جیت رہے ہیں تو یہ تریوینی سنگم آف لیکوڈیٹی سینٹیمنٹ ڈ فنڈامنٹلز یہ آثار دیتا ہے کہ بہت بڑا کریکشن آنا مشکل لگتا ہے مارکیٹ میں اتار چڑھاو آتے رہیں گے سٹاکس میں جہاں پہ ویلیویشن مہنگا ہے وہاں پہ چالیس پچاس پرتیشت بھی گر سکتے ہیں but اوبرال مارکیٹ میں بہت بڑا کریکشن بڑے لمبے سمجھ کے لیے آنا مشکل ہے انلس انٹل کوئی ایسی گھٹنا ہو جو ہم نے سوچی نہیں ٹھیک بات ہے انیکسپیکٹڈ کچھ ہو جائے اس کا تو کس کو پتا لیکن ایک چیز ہے لائف آئیک پر میں کچھ انویسٹرز کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں دو لیات سے ایک ایسیٹ الوکیشن کس طرح کا ہونا چاہیے دوسرا کسی پارٹیکلر ایسیٹ میں اسپیشل ایکویٹی میں کیسے پیسے لگائیں تو پہلے تو یہ یہ صحیح وقت ہے کہ آپ کی ایسیٹ ایکویٹی کے علاوہ بھی اور دوسری جگہ ہونی چاہیے یہ دی ہاں تو کیسے ہنڈرڈ پرسنٹ اینل بھائی بیکوز ہر کسی کی رسک پروفائل الگ ہوتی ہے ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کوویٹ کے سمئے میں پیسہ ایکویٹی میں جھوڑ سے لگایا اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ڈر گئے اور بیچ کے بیٹھ گئے تو ان کا نوشنل لاؤس تھا وہ ریل لاؤس بن گیا اور کسی نے بہت پیسے بنائے تو آپ اپنی رسک پروفائل کے انوصار نوش کریے پچھلے پانچ سال کا ریٹن اچھا اس لئے ہنڈر پرسنٹ ایکویٹ میں رکھنا وہ غلط بات ہوگی اگر ڈیٹ میں انوش کرنا چاہتے ہیں سب سے لمبی عوضی کا ڈیٹ پیپر یا فنڈ خرید کے بیٹھ جائے آج نہیں تو کل دنیا میں اور انڈیا میں بیاج کی دریں کٹے گی سونے میں نوش کرنے کا بھی اچھا لگتا ہے اب دنیا کی سنٹرل بینک بھرتی گروہینی کی طرح ہو گئی ہے سونے میں وشواس رکھنے رگی ہے ہزار ہزار ٹن کا سونہ خریدتے ہیں تو سونے کے دام بھی اوپر رہیں گے اگر ایکویٹی میں نوش کرنا ہے تھوڑا فوکس quality پہ زیادہ رکھیں momentum پہ کم کریے large cap پہ زیادہ رکھیں small cap پہ تھوڑا کم کریے trading اگر position ہے تو leverage کم کر دیجئے یا stop loss کو ایک دم strictly follow کرنا چالو کر دیجئے so overall asset allocation کے دھرم کا پالن تو کرنا ہی پڑے گا ایکویٹی میں آپ نے کہا کہ پیسہ بنے گا ابھی بھی لیکن ایکویٹی میں کس طرح سے ایک تو یہ کہ جو لوگ خود کر رہے ہیں تو اپنے حساب سے کر لیں لیکن جنہیں mutual funds کے جاریے کرنا ہے تو اس طرح کے ماحول میں کس طرح کے funds اچھے رہیں گے ایک ہے کہ مجھے بہت زیادہ سمائی نہیں دینا ہے میں fund manager کے اوپر سارا دائیتو چھوڑنا چاہتا ہوں تو آپ asset allocation fund میں نویش کریے fund manager debt equity اور precious metal میں نویش کرتا رہے گا دوسرا ہے کہ نہیں میرے پاس تھوڑا سمائی ہے میں سوچ سمجھ کے نویش کر سکتا ہوں تو آپ کچھ thematic fund کو چوز کر سکتے ہیں apart from normal diversified fund اگر thematic fund میں تھوڑے portfolio کا نویش کرنا ہے تو اس سمجھ technology اور consumption fund اچھے لگتے ہیں technology میں دھیرے دھیرے ہم نے دیکھا ہے کہ volume growth آ رہا ہے AI tools use کر کے productivity بڑھ رہی ہے consumption side میں بارش میٹھ بہتر ہوں اور اگر ایک عام نویش وہ ڈیسائیڈ نہ کر پائیں کم مجھے کس میں سے کس میں شفٹ ہونا ہے تو فنڈ کے جاریے کیسے کریں ملٹی کیپ فنڈ میں نویش کر دیجئے اگر چھوٹی سائز کا فلیکسی فنڈ ہے تو وہ large mid اور small میں روٹیشن کرتا رہے گا ہمارا فنڈ 50,000 کروڑ کا کوٹک فلیکسی کیپ فنڈ چلاتے ہیں تو ہمارے فنڈ کے اندر فنڈ ہاؤس کے اندر ملٹی کیپ فنڈ اس میں large mid اور small تینوں کا ایکسپورجن ملے گا کچھ اور فنڈ ہاؤس میں فلیکسی کیپ اپروپریٹ اس فنڈ مینجر large mid اور small میں روٹیشن کر پائے گا بہتر یہ کہ آپ خود کرنے کے بجائے فنڈ میجرز کو ایک سکھ میں جو دینا چاہوں گا انیل بھائی جب بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں چلانگ مارتے رہتے ہیں آپ کو ایک ہی گاڑی میں بیٹھے رہنا ہے کچھ سمجھ کے لیے ہر فنڈ میں پرفارمنس اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ہر فنڈ مینجر کی سٹائل بھی الگ الگ رہتی ہے تو سمجھ دیجئے عودی دیجئے جس بکوز آج آپ نے جہاں پہ نوش کیا وہ نہیں چلا اور کچھ اور چل رہا ہے تو جمپ مت کر دینا نیل ایش بھائی اب میں آپ سے تھوڑی باتیں آپ کے اب تک کے انوبہوں پہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے شروعات فکس انکم ڈیٹ سے کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایکویٹی میں آئے سی آئی او بنے سارے پروڈکٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں تینوں ایسٹ کلاس کی سمجھ ہونا یہ کتنا ضروری ہے کسی بھی ایک اچھے سکسفل فنڈ مینجر کے لیے انویسٹر کے لیے سو انیل بھائی ایسا نہیں ہے کہ ایک اچھا ایکویٹی فنڈ مینجر کو ڈیٹ کی سمجھ ہونی چاہیے یا ایک اچھے ڈیٹ فنڈ مینجر صحیح ایکویٹی فنڈ مینجر بھی بن پائے گا آپ کو اپنی سٹائل کے حساب سے کھلنا ہے میں نے ڈیٹ سے شروعات کی تو ٹاپ ڈاؤن تھوڑی ریسرچ کرنی پڑی سیکھنا پڑا محنت کرنی پڑی کریڈٹ کی سمجھ آ گئی بیکوز لائف کے انیشل انویسمنٹس میں ہی کچھ بیٹ ڈیٹ ہو گئے تھے تو جو تھپڑ پہلے گرا پہلے پڑا اس کی گنج آج تک سنائی دے رہی ہے تو یہ ٹاپ ڈاؤن میکرو انالیسس اور کریڈٹ یہ ایکویٹی میں بھی کام آنے لگا پٹ ایکویٹی کے بھی اپنے رولز ہیں وہ بھی سکھنے پڑے جیسا میں نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ مارکٹ کے سٹوڈنٹ ہی رہیں گے آج رنیوبل اینرڈی ہے نئی چیزیں سکھنی پڑ رہی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس نئی چیزیں سکھنی پڑ رہی ہے میں تو کومرس بیکگراؤنڈ سے ہوتا ہوں تو انجینیرنگ اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو مجھے لوگوں سے اور محنت کرنی پڑے گی ultimately میری کامپیٹیٹیو نیس کیا ہے انیل بھائی اگر آپ 12 گھنٹے کام کریں گے مجھے 14 گھنٹے کام کرنا پڑے گا تب میں آپ کو آؤٹ پروفرم کرنے کی امید رکھ سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ 12 گھنٹے میں اتنی پڑھائی کر لے جو میں 14 گھنٹے میں نہیں کر سکتا تو پھر مجھے 16 گھنٹے کام کرنا پڑے گا ایک چیز ہوتا ہے ہمیشہ نا یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو ایک کسی کو ٹیکنولوجی کو لے کر اگر موبائل بھی چینج کرنا ہے بڑا مشکل والا کام ہے کسی کو سائنس میں کسی کو کیمسٹری میں کسی کو بائیلوجی میں کسی کو میسٹری میں کسی کو ایک چیز سے ہوتا ہے تو یہ جو چیز کسی ایک چیز سے ڈر لگتا ہے جسے نہیں پڑھنے کیا نہیں سمجھنے کی اچھا ہے اس کو کیسے دور کریں انیل بھائی آپ نے بہت صحیح کہا ڈر تو ہمیشہ لگا رہتا ہے ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے جو کہتا ہے ڈر کے آگے جیت ہے آپ کو ڈر سے آگے نکلنا پڑے گا اسی لئے آپ اگر مارکٹ کے سٹوڈنٹ رہیں گے تو آپ لوگوں کو سوال کر پائیں گے بڑی مشکل سے یہ میں نے سیکھا ہے کہ جب سمجھ نہیں آئے تو سوال پوچھنے میں آپ چھوٹے نہیں بن جاؤ گے میرے سے چھوٹے نئے لوگوں سے میں سیکھ لیتا ہوں بیچ میں کہیں کہیں اہنکار آ جاتا ہے گرور آ جاتا ہے آپ کیسے کسی کو پوچھ سکتے ہیں اتنا بے اکوف سا سوال جب جب میں نے اہنکار چھوٹ کے سوال پوچھے ہیں تب تک میں زیادہ نولیجیبل ہوا ہوں ملکل ٹھیک بات ہے اچھا آپ کے کریئر میں آپ کے چاہے وہ گروہ ہو یا نہ ہو کنی سے آپ کو کچھ اچھی ایڈوائز ملی ہو نصیحت کہ ایسا کریے گا ایسا مت کریے گا جس سے آپ کو ایک اچھا فنڈ میجر بننے میں یا اچھا انسان بننے میں مدد ملی ہو سو بہت ساری سیکھ ملی ہے بہت ساری صلاح ملی ہے دو واقعے کہنا چاہوں گا میں سی اے میں گولڈ میڈلیس تھا جب آئی سی اے سے گیا مجھے لگا میرے تو مطلب پنک اڑا آئے ہیں سی اے گولڈ میڈلیس تھا نہیں بہت بڑی بات ہوئی ایسے بھی بہت بڑی بات ہوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے ایساں پوچھو بلکل رتیگ روشنی سیل میں پاس ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے پتا چلا کہ میرے سے بھی بہت زیادہ سمارٹ لوگ ہیں اور ان میں کوئی اہم نہیں تھا تو ہمبلنس انہوں نے سکھائی رینک سے آپ کا نولیج نہیں آتا ایکزام پاس کرنے سے نولیج نہیں آتا ریال لائف ایکسپیرینس سے نولیج بنتا ہے دوسرا جب آپ اوپر چلتے جاتے ہیں آپ کے نیچے لوگ ہیں تو ایک ستہ کا پاور آ جاتا ہے کھرسی کی گرمی آ جاتی ہے تو میرے بوس نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھا ہے کہ نیلش ٹیبل دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ٹیبل جس میں سکوئر کونے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کھونچتے رہیں گے اور ایک ٹیبل ایسا جو راؤنڈ ہے اس کے کونے کسی کو نہیں کھونچیں گے تو جنگے میں ہمیشہ راؤنڈ ٹیبل بننا سکوئر ٹیبل بننا تو آج بھی جب مطلب کہیں پہ اپنا جوش دکھانے کی عادت آتی ہے سوچ آتی ہے تو میں ہمیشہ ٹیبل راؤنڈ بننے کی کوشش کرتا ہوں یہ بہت فائدہ ہو گیا مجھے مدد کسی کو ہرٹ مت کرو گمان مت رکھو گرور مت رکھو اور اپنی خرسی کا پاور نیچے والے پہ مت دکھاؤ ہر آدمی کو رسپیکٹ دو یہ آپ کے ہمبلنے سے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں تو مارکٹ گروہ نہیں سٹوڈینٹ ہوں لیکن جو آپ کو جانتے پرچانتے ہیں تو مجھے بتا ہے کہ کتنا گیان کا بھندار ہے اب میں آپ سے سلاح لینا چاہتا ہوں ان نئے سٹوڈینٹس نئے سٹوڈینٹس جو مارکٹ کے اور سپیشلی جو سارے کوویڈ کے بعد آئے ہیں ٹھیک ہے جو یہ پتلے چار پانچ سالوں میں ہمارے نئے ابھیمنیو سارے آئے ہیں بازار میں ان کے لیے کیا کچھ خاص بات ہے جو انہیں لائف میں آگے دھیان رکھنی ہے اچھا انویسٹر بننے کے لیے کیا ساہدانیاں رکھنی ہے سو ایک اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو سٹوپ لوس کے دھرم کو اپنائیے ٹریڈنگ ریکوائرز فل اٹنشن فل اٹنشن فل الرٹنس ان سٹوپ لوس is a must اگر آپ انویسٹر ہیں تو ہمیشہ کوشش کرتے رہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے جائے آپ کی پوزیشن ہے اس لیے وہ ہمیشہ آپ کے لیے پروفٹ کرے گی ایسا نہیں ہے جب کہیں کوئی اور انوبہو ملے کوئی اور ریسرچ ملے تو اپنی پوزیشن کو کاٹنے میں شرم مت رکھنا بی ای لانگ ٹرم انویسٹر بائی کالیٹی کمپنیز بائی ایٹ ریزنیبل ویلیویشنز این کمپاؤنڈیور ارننگز رادر دن کی آج گئے اوپر گئے نیچے گئے ایسا نہیں کمپاؤنڈ کرو لانگ ٹرم کے لیے ٹھیک بات ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ نیلیش بھائی جو ہمارے درشک آج یہ سپیشل شو آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں مارکٹ گروہ انہیں آپ کے انوبہوں سے اور آپ کے گیان سے دونوں سے بہت فائدہ ہوگا بہت بہت دنیا آپ کا سمیہ دینے کے لیے ہم سے بات چیز دینے کے تھینکیو سو مچ نیلیش شاہ صاحب بتاتے ہو اپنے اب تک کے کریئر کا پورا انوبہ اور پورا گیان اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیلیش بھائی بھلے اپنے آپ کو مارکٹ گروہ سٹوڈنٹ مانتے ہیں اور ہر وقت سکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ سے زیادہ سکھیں اور ہمیں سکھائیں یہ امید ہمیشہ ہم ان سے رکھیں گے آج اس خاشوں میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی